بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد مومنین اکرام حج عمرہ کے احکام ہم تفصیلی طور پر ذکر کر رہے ہیں آج ایک اہم ترین چیز جو ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض مومنین انجانے میں مکہ انٹر ہو جاتے ہیں اور میکات سے احرام نہیں بانتے خارجی جو میکات ہیں وہ ہم ذکر کر چکے ہیں وہاں سے جدہ سے آتے ہیں یا مدینہ سے خارجی میکات سے احرام باندھ کے مکہ میں انٹر ہونا ضروری ہے اگر احرام نہیں باندھ کے گئے آپ مکہ میں تو پھر آپ کو عمرہ کرنے کے لئے پھر وہاں سے میکات جانا پڑے گا اور پھر آپ دوبارہ آئیں گے مکہ میں تب جا کے آپ کا عمرہ ہوگا یہ نہیں ہے کہ پھر آپ ادنا حال سے آپ احرام باندھ لیں اور آپ عمرہ کر لیں پھر آپ کا عمرہ درست نہیں ہوگا تو یہ خیال رکھنا چاہیے جو ہی آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں کسی عالم دین سے رہنمائی لیں یا عالم دین کو ساتھ لے جائیں دوسرا یہ ہے کہ جو مکہ میں رہ رہے ہیں یا جو سعودی عرب میں رہ رہے ہیں وہ کافی اس مسئلے میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمارا کیا حکم ہے ان کے لئے کیا حکم ہے وہ ہم تفصیلی طور پر ذکر کرنے جا رہے ہیں مکہ میں بغیر احرام کے داخل ہونا جائز نہیں ہے مکہ میں جب آپ حرم کی حدود میں ایک خاص حدود ہے حرم کی اس میں مکہ میں جو شہر پرانا شہر حرم کی حدود ہے اس میں آپ جب داخل ہوں گے تو احرام کے ساتھ جانا ضروری ہے کب جب آپ دوسرے مہینے میں انٹر ہوتے ہیں یعنی ایک مہینے میں جس طرح آپ رجب میں گئے ہیں ایک دفعہ آپ نے عمرہ کر لیا اب آپ رجب کے شہر مہینے میں آپ بار بار جا سکتے ہیں بغیر احرام کے جو ہی شعبان میں آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایک دفعہ پہلی دفعہ احرام باندھنا اور عمرہ کرنا ضروری ہو جائے گا ایک مہینے میں دوبارہ احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ تین دفعہ چار دفعہ جاتے ہیں عمرہ کرنے یا آپ کو کوئی کام ہے آپ جاتے ہیں حرم کی حدود میں مکہ کے پرانا جو شہر ہے اس میں آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو دوبارہ اسی مہینے میں احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک دفعہ آپ عمرہ کر چکے ہیں ابتدائے شہر میں ابتدائے مہینے کی ابتدائے میں تو پھر آپ کو دوبارہ احرام باندھنے کی یا عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو داخل ہو گیا ہے گناہگار ہے جو شخص داخل ہو گیا ہے چاہے وہ ان جانے میں یا جانے میں داخل ہو گیا ہے اب اس کو پتہ چلا ہے کہ میں نے تو آنا تھا احرام باندھ کے اب میرے اوپر کیا کفار ہے کفارہ نہیں ہے گناہگار ہے کیونکہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس دھرتی پہ جا رہا ہوں جس کے لئے میرے اوپر کچھ واجبات ہیں تو پھر اس کو اگر اس نے عمرہ کرنا ہے تو پھر وہ وہاں سے باہر جائے گا میکاج سے پھر وہ احرام باندھے گا اور پھر آ کے دوبارہ وہ عمرہ انجام دے گا اور جو انٹر ہو چکا ہے اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے گناہگار ہے اس نے گناہ کیا ہے اور اس کے لئے فوراں نکلنا بھی واجب نہیں ہے کہ میں نے اب ایسا گناہ کر دیا کہ اب میں مکہ سے نکل جاؤں گا اس کا داخل ہونا گناہ کا موجب تھا اب وہ وہیں رہ سکتا ہے اس پر یہ ہے کہ اب وہ گناہ کر چکا ہے ہاں عمرہ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ وہاں سے نکلے گا پھر احرام باندھے گا اور پھر آئے گا لیکن اس پر یہ بھی نہیں ہے کہ اب اس پر واجب ہو چکا ہے کہ وہاں سے نکلے اور دوبارہ احرام باندھے اور عمرہ کر رہے یہ بھی واجب نہیں ہے انٹر ہوئے اس نے گناہ کیا ہے پغیر احرام کے انٹر ہوئے تو وہ گناہ کر ہے لیکن عمرہ کے لئے خارج ہونا ضروری ہے اگر عمرہ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے جس طرح ظاہرین جاتے ہیں عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کا مقصد عمرہ کرنا ہوتا ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہاں سے نکلیں مکات جائیں اور پھر وہاں سے احرام باندھ کے پھیرائیں اور عمرہ انجام دیں بچوں کا احرام میں ہونا ضروری نہیں ہے کوئی فیملی جاتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ بچوں کو بھی احرام باندھیں مستحب یہ ہے کہ ان کو بھی احرام باندھا جائے اور ان کو ساتھ ساتھ مناسق کروائے جائیں لیکن واجب نہیں ہے بچوں کو آپ بغیر احرام کے بھی مکہ میں اندر مکہ کے شہر کے اندر اس کو آپ لے کے جا سکتے ہیں جو روزانہ جاتا ہے مکہ میں جیسے کہ بعض کام کرنے والے ہیں مکہ میں رہتے ہیں لیکن مکہ کی حرم کی حدود میں نہیں رہتے باہر رہتے ہیں ان کو بہتر پتا ہے کہ حرم کی حدود کیا ہے وہ اس حدود سے باہر رہتے ہیں لیکن وہ روزانہ آتے جاتے ہیں روزانہ ٹیکسی ڈرائیور ہیں یا ان کا کوئی شاپ ہے وہاں کوئی بھی کام ہے مکہ کی حرم کی حدود میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں یا کم از کم ہفتے میں تین دفعہ وہ آتے ہیں تو ان پر بھی واجب نہیں ہے کہ وہ انٹر ہوں گے تو احرام باندھیں گے ہاں جو شخص سعودی عرب میں رہ رہے لیکن حرم میں وہ ہفتے میں تین دفعہ یا مہینے میں داست دفعہ نہیں آتا کبھی کبار آتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میکات سے احرام باندھ کے آئے گا وہاں اس نے عمرہ کرنا ہے پھر جا کے وہ اس میں دس دفعہ آئے چار دفعہ اس مہینے میں آتا جاتا رہے اس کے لیے پھر دوبارہ احرام باندھنا ضروری نہیں ہوگا تو یہ وہاں رہنے والے زیادہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے بالکل اگر آپ جدے میں رہ رہے ہیں اگر آپ مدینہ میں رہ رہے ہیں اگر آپ کسی ایسی جگہ رہ رہے ہیں آپ مکہ آنا چاہتے ہیں دوستوں کے پاس رہنا چاہتے ہیں یا آپ ویسے آپ ایک آدھ رات گزارنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ عمرہ کریں یعنی احرام باندھ کے عمرہ کریں اگر آپ ایسے آ گئے ہیں تو پھر آپ گناہگار ہیں آپ نے گناہ کبیرہ انجام دیا ہے مومنین سے ملتمیس ہوں مجھے میرے بچوں کو اور والدین کو دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمین